دو روزہ پاک فارما اینڈ ہیلتھ کیر نمائش کا ایکسپو سینٹر میں آغاز ایتھوپیا کے سفیر ایچ ای جمال بیکر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی عدویہ سازی سے متعلق ایکسو زائد کمپنیاں اپنی مصنوعات اور ٹیکنالوجی کی نمائش کر رہی ہیں فارماسیٹیکل مینوفیکچررز ایسوسیشن کے تعاون سے دو روزہ پاک فارما اینڈ ہیلتھ کیر نمائش ایکسپو سینٹر میں سج گئی ایتھوپیا کے سفیر ایچ ای جمال بیکر نے نمائش کا افتتا کیا عزازی کانسل جنرل ابراہیم طواب میاں اصد شجاو رحمان اور ایکسپو ارگنائزر کامران عباسی سمیت دیگر بھی ہمراہ تھے نمائش کے ارگنائزر کامران عباسی نے ایتھوپیا کے سفیر کو مختلف سٹرولز کا دورہ کرایا ایچ ای جمال بیکر نے پاکستانی مصنوعات خصوصاً عدویات اور آلات کے میار کی تعریف کی مہنگائی کو عالمی مسئلہ قرار دیا نمائش کے منتظم ڈائریکٹر پرائم ایونٹ کامران عباسی نے بتایا لیکن یہ ایکسپو ہسپتال اور صحت کی آلات بنانے والے اداروں کے لیے خصوصی اہمیت کی حامل ہے ہمارا کانسپ یہ تھا کہ ہم انٹرنیشنل جتنے بھی ایگزیبیٹر ہیں کیونکہ فارما میں تقریباً 80 to 90% مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے ہم لوکل منفیکچرنگ ہماری کام ہے تو وہ پھر بنا کے پھر فنیش پروڈرکٹ میں کنورٹ کر کے ہم یہاں پاکستان کو مارکٹ کرتے ہیں ہماری انڈسٹی اور لوکل انڈسٹی تقریباً 90% پاکستان فارما کی وہ فلفل کرتی ہے طلبہ نے ایکسپو کو تعلیمی تدریسی اور عملی حیثیت میں انتہائی مفید قرار دیا